بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میرا نام فرق شراز ہے ٹرانسپیرنٹ پرپورٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ رودن انکلیو نے اپنا نیا بلوک جو ہے اس کو لانچ کر دیا ہے اور اس بلوک کا نام ہے اوورسیز بلوک اس کی خصوصیات کیا ہے یہ میں اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں میں یہاں پہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں اپنے آنے والے نئے ویورز کے لیے جو اوورسیز بلوک ہوگا ناظرین اس کی لوکیشن بہت اچھی رکھی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ خسالہ ڈیم اور جاوہ ڈیم جو ہے اس کے درمیان میں اس کی لوکیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دو انٹرچینج لگ رہے ہوں گے آپ کے رنگ روڈ کے ایک اس کو اڈیالا روڈ کا انٹرچینج لگ رہا ہوگا دوسرا اس کو چکری کا انٹرچینج جو ہے وہ لگ رہا ہوگا سکائی ووک اس کے اندر بنایا جا رہا ہے اور بہت ساری اور ایمنٹیز تھیں جو کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بتائیں آپ کی صرف آسانی کے لیے میں نے چند ایک چیدہ 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 چیزیں یہاں پہ بتا دیئے تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کس طرح کا بلوک ہے اور دوسی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو تین طرح کی کیٹیگری ملے گی اوورسیز بلوک کے اندر میں ساری کے ساری جو ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون سی کیٹیگری میں کیا کیا چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اس کا پیمنٹ پلین کتنی دیر کا ہوگا اور پیمنٹ پلین کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی ہر چیز آپ کو انشاءاللہ کلائریٹی کے ساتھ بتانے لگا ہوں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرومیٹر ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روڈن انکلیو جو ہے اس کو ایلو پی مل چکا ہے فاٹا سے ان کا ایلو پی اپروف ہو گیا ہے اب اس کا نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا این او سی اپروف کروایا جائے گا اب آتے ہیں جی اس کے پیمنٹ پلان کی طرف میں اپنی سکرین کے اوپر آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوورسیز بلوگ جو ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے ریزیڈنچل پلوٹس نارمل جو ہوتے ہیں دوسرے جو کٹیگری ہے اس کی وہ ہے بیلٹڈ پلوٹس اور تیسری کٹیگری اس کی جو ہے وہ ہے ارلی پوزیشن پلوٹس یہ تین طرح کی کٹیگری ہوگی جو ریزیڈنچل پلوٹس ہوں گے اس میں آپ کو پلوٹ کا نمبر جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا بیلٹنگ کرنے کے بعد اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں آپ کو پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ ملے گی ناظرین پانچ مرلا کی ٹوٹل پرائس جو ہوگی اٹھارہ لاکھ نوے ہزار پیا ہوگی اس کی بکنگ ہوگی تین لاکھ اٹھترہ ہزار پیسے ستائیس ہزار پانچ سو تریسٹھ روپے کی اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور ایٹھ دی ٹائم آف پوزیشن آپ نے ایک لاکھ انہائی ہزار پیا ادا کرنا ہے دس مرلا کی اگر میں بات کروں تو دس مرلا پانچ ستر ہزار پے کا ہے سات لاکھ چودہ ہزار پے سے اس کی بکنگ ہوگی باون ہزار تریسٹھ روپے اس کی جو ہے وہ منتلی انسٹالمنٹ ہے تین لاکھ ستاون ہزار پیا ایٹھ دی ٹائم آف پوزیشن آپ نے ادا کرنا ہے ایک کنال کی بات کروں چون لاکھ پچاس ہزار رپیہ ہے اس کی جی کواسٹ آف لینڈ اس کی جو بکنگ ہوگی وہ ہوگی دس لاکھ نوے ہزار رپیہ سے اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی اناسی ہزار چار سو اناسی رپیہ ایڈ لی ٹائم آف پوزیشن آپ نے پانچ لاکھ پنتالیس ہزار رپیہ ادا کرنا ہے یہ وہ والے پلوٹ ہیں جن کو پلوٹ کے نمبر اسائن نہیں کیے گئے ہیں ان کو بعد میں بیلٹ کیا جائے گا اس پر دا کمپنی کرائیٹیریا اور بعد میں آپ کو پلوٹ کے نمبر اسائن کر دیے جائیں گے یہ جو پیمٹ پلین ہے ناظرین یہ ہے آپ کا چار سال کا پیمٹ پلین یہ آپ نے چار سال میں انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیلٹڈ پلوٹ کی بیلٹڈ پلوٹ کے اندر بھی سیم کٹیگری ہے جی پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال اس کی ٹوٹل پرائیس بھی سیم ہے پانچ مرلا کی بھی سیم ہے اٹھارہ لاکھ نوے ہزار پیا دس مرلا کی جو سیم ہے پینٹیس لاکھ ستر ہزار پیا اور ایک کنال کی جو پرائیس ہے وہ بھی سیم ہے چوون لاکھ پچاس ہزار پیا ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس کہاں پہ ہے صرف اس میں انسٹالمنٹ میں ڈیفرنس ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ کا بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں پانچ مرلا جو ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی زیادہ کر دی گئی ہے جو پچھلے والا پلوٹ تھا جو کیٹیگری تھی ریزیڈینچل اس میں ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ تھی اس میں ڈاؤن پیمنٹ کو زیادہ کر دیا گیا اس میں تھرٹی پرسنٹ کر دیا گیا تو اس میں بوکنگ آپ کی جو ہوگی وہ ہوگی پانچ لاکھ ستا سٹھ ہزار پیے سے اس کی منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ستائیس ہزار پانچ سو اگلی بھی ایک چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ چار سال کا نہیں ہوگا اس کا پیمنٹ پلان ہوگا ساڑھے تین سال کا چھ مہینے کا ڈیفرینس ہے چھ مہینے پیچھے آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ جو دس پرسنٹ ایکسٹرا پیے کیے ہوں گے ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں وہ آپ کے چھ مہینے کی جو کسٹ ہے اس کو کور کر جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی کسی چیز سے کب کوئی اس میں ڈیفرینس نہیں ہے ساڑھے تین سال میں آپ کی جو ہنا وہ پیمنٹ پوری ہو جائے گی انسٹرولمنٹ بھی اتنی ہے جتنی آپ نے اوپر والے بلوک میں دینی ہے اتنی اس میں دینی ہے اٹھ دی ٹائم آف پوزیشن بھی اتنے ہی چارجز ہیں اس کی ٹوٹل کاسٹ بھی اتنی ہے صرف ڈاؤن پیمنٹ دس پرسنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جلدی پیمنٹ پلان آپ کا ختم ہو جائے گا دس مرلا کی بات کرتے ہیں پینتیس لاکھ ستر ہزار روپیہ اس کی جو ہے وہ کوسٹ آف لینڈ ہے اور دس لاکھ اکہتر ہزار روپیہ سے اس کی بوکنگ ہوتی ہے باون ہزار تری سٹھ روپیہ اس کی منتلی انسٹرولمنٹ اور تین لاکھ ستاون ہزار روپیہ ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن ہے ایک نال کی بات کریں تو چون لاکھ پچاس ہزار روپیہ سیم اماؤنٹ آجی اس کی کوسٹ آف لینڈ اور اس کی صرف بوکنگ جو ہے اس میں ڈیفرینس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سولہ لاکھ پینتیس ہزار روپیہ میں بوکنگ ہوگی اناسی ہزار چار سو اناسی روپیہ آپ کی منتلی انسٹرولمنٹ ہے اور پانچ لاکھ پینتالیس ہزار روپیہ آپ نے ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے اب آتے ہیں ہم تیسری اور آخری جو ان کی کٹنگ ہے اس کے اوپر یہ ہیں جی ارلی پوزیشن والے پلوٹس اچھا بیلٹیڈ پلوٹس کا میں آپ کو پہلے بتا دوں بیلٹیڈ پلوٹس جو ہیں یہ جب آپ بوکنگ کروائیں گے ساتھ ہی آپ کو پلوٹ کا نمبر اسائن کر دیا جائے گا یہ آپ نقشے کے اوپر پلوٹ اپنے جو ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں یہ بیلٹیڈ پلوٹ کا بینفٹ ہے آپ کو صرف دس پرسنٹ ایکسٹر آپ پی کریں گے ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں تو آپ کو یہ والی فیسیلٹی دی جاری ہے ارلی پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں جی ارلی پوزیشن میں کیا ہوگا کہ ایک سال کے اندر سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اس کا قبضہ دے دیں گے ایک سال کے اندر اس کی بوکنگ جو ہے وہ بھی پلوٹ نمبر کے ساتھ ہوگی اور آپ کو جو اس کا قبضہ ہے وہ ایک سال کے اندر دے دیا جائے گا اس کا جو پیمنٹ پلین ہے وہ چار سال کا نہیں ہے ساڑھے تین سال کا نہیں ہے تین سال کے اندر آپ کی پیمنٹ پوری ہو جاتی ہے وہ کیسے پوری ہو جاتی ہے میں اس کا بھی بتانے لگا ہوں کٹنگ وہی ہے پانچ مرلا دس مرلا ایک نال کوسٹ آف لینڈ بھی سیم ہے جتنی میں نے اوپر بتائی ہے منتلی انسٹالمنٹ بھی اس کی سیم ہے ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے وہ بھی ساری سیم ہے فرق کہاں پہ آتا ہے فرق ہے صرف ڈاؤن پیمنٹ میں ڈاؤن پیمنٹ آپ کی جو ہے یا جو آپ کی بوکنگ پرائز ہے پانچ مرلا کی وہ سات لاکھ چھپنہ ہزار پیا ہے اگر میں دس مرلا کی بات کروں تو وہ چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار پیا ہے ایک نال کی بات کروں تو اکیس لاکھ اسی ہزار پیا ہے صرف یہ ڈفرینس ہے باقی سارے کا سارا پیمنٹ پلین وہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اور وہ کیٹیگوریکلی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جو میں نے پرائزز آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ والی پرائزز کوسٹ آف لینڈ ہے یہ زمین کی قیمت ہے ڈیویلپمنٹ چارجز اس میں شامل نہیں ہیں ڈیویلپمنٹ چارجز بعد میں لیے جائیں گے جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے جب آپ کی کوسٹ آف لینڈ کلیر ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے اس وقت جا کے سوسائٹی آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجز لگاتی ہے اور اس ڈیویلپمنٹ چارجز سوسائٹی آپ کو دیتی ہے اس کے اندر اندر آپ ایزی انسٹالمنٹ کے اندر اپنے ڈیویلمنٹ چارجز دے سکتے ہیں یہ ہے جی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ روڈن انکلیو کے اوپر تھی اوورسیز بلوک کے اوپر تھی آپ اپنے بجٹ کے مطابق دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی کٹنگ سوٹ کرتی ہے آپ نے آیا کے ریزیڈنچل پلوٹ خریدنے آپ نے بیلیٹڈ پلوٹ خریدنے یا کہ آپ نے ارلی پوزیشن والے پلوٹ خریدنے ہیں یہ آپ کی اوپرٹمنٹ کرتا ہے باقی ہر چیز سیم ہے کوسٹ آف لینڈ بھی سیم ہے منتلی انسٹالمنٹ بھی سیم ہے پوزیشن چارجز بھی سیم ہے صرف فرق کہاں پہ ہے ڈاؤن پیمنٹ کو پر فرق ہے اگر ریزیڈنچل پلوٹ خریدتے ہیں تو بیس فیصد سے آپ کی جو ہے وہ بوکنگ ہو جاتی ہے اگر آپ بیلیٹڈ پلوٹ خریدتے ہیں تو تیس فیصد سے بوکنگ ہوتی ہے اگر ارلی پوزیشن والے خرید دیں گے تو چالیس فیصد سے آپ کی بوکنگ ہوگی ڈیفرنس is this تو آپ ہمارے دیئے گے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اپنے بجٹ کے مطابق اپنی انونٹری پرچیس کر لیں اسی کے ساتھ اپنے حوض سے فرق شراز کو اجازہ دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نکمان